بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب جانبور خوش آمدید کہتا ہوں اب بینزید کفال پروگرام کی امدادی رقمیں اضافہ کر دیا گیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن دس ہزار پانسو روپے کی پہلی سمیائی قسط لینے سے پہلے ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہوگا اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ کو یہ دس ہزار پانسو روپے کی امداد نہیں مل پائے گی اس حوالے سے مزید تفصیل بھی آگے چل کر آپ کو دیں گے اس کے ساتھ ساتھ مارچ کے مہینے میں تین بڑی خوشخبریاں جو کہ یقیناً آپ تمام لوگوں کے لئے ہیں وہ کون کون سی ہیں اس بارے میں بھی آپ کو تفصیلی طور پر اگاہ کیا جائے گا کیونکہ اب پچھلے ایک ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب عوام کے لئے اور مشتہک لوگوں کے لئے حکومتی ہیں امدادی رکوم میں اضافہ بھی کیا گیا ہے اور نئے نئے امدادی پروگرامز اور نئے نئی سہولتیں دینے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے تو اس کے متعلق آپ کو اگاہ کرتے ہیں ویڈیو مقتصر سی ہے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلے بارے چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے اوپر سے نئی حکومت کی جانب سے کافی بڑے بڑے اور نئے امدادی پروگرامز کا اجراء ہونے جا رہا ہے تو تمام تر امدادی پروگرامز میں شامل ہونے کے لئے ریجسٹریشن سے لے کر پیسے لینے تک کا مکمل طریقہ کار جاننا ہے تو ابھی سے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام آتا ہے یا ریجسٹریشن کا پروسس آتا ہے تو اس چینل کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پہلے سے کسی بھی امدادی پروگرامز کی جانب سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کمیرس میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا مکمل حل بتانے کی کوشش کریں گے اچھا ویور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگلے مہینے یعنی مارچ کے مہینے میں آپ کو ملنے والی تین بڑی خوشکبریوں کے بارے میں سب سے پہلی اور بڑی خوشکبری تو یہ ہے کہ انشاءاللہ مارچ میں ہی بینکنگ سسٹم کو متعرف کروایا جا رہا ہے اور اس سہولت سے آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا اس سے پہلے صرف دو بینکس یعنی حبیب بینک اور بینک الفلا اپنے اپنے ایریاز میں بی آئی ایس بی کی پیمرز فراہم کر رہے تھے لیکن اب آج سے بینک کو اس پروگرام کے لیے اس پروگرام کی پیمرز کے لیے متعرف کیا جا رہا ہے اور بینکنگ سسٹم کے آتے ہی آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی آسانیہ پیدا ہو جائیں گی جیسے کہ آپ کٹوتی سے بھی بچ جائیں گے آپ کو کئی کئی دن تک انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا لائنوں میں بھی نہیں لگنا پڑے گا جب چاہیں گے آپ اپنے قریبی متعلقہ بینک کے مشین سے یا اس کی ایجنٹ سے اپنی یہ پیمرز حاصل کر پائیں گے تو اس بینکنگ سسٹم کے حوالے سے بی آئی ایس بی کی چیئر پرسن ڈکٹر عامجر ساکب کیا بتا رہے ہیں آئیے سنتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا الحمدللہ وہ ایک نیا بینکنگ نظام مطارب کروانا ہے عام طور پر ہوتا جو ہے کہ جب پیسے لوگوں تک پہنچتے ہیں تو کسی طرح ان کو وہ جو رقم ہے پوری نہیں ملتی اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ایک ایسا بینکنگ نظام مطارب کروا جائے جہاں پر ان خواتین کے بینک اکاؤنٹس ہوں یا بہت سارے بینکس جو ہیں اپنے ریٹیلرز کے ذریعے سے یہ کام کریں تو پہلے دو بینکس کے ذمہ یہ کام تھا اب الحمدللہ ہم نے پورے ملک کو پندرہ کلسٹرز میں تقسیم گیا ہے اور آٹھ سے زیادہ بینکس جو ہیں وہ یہ رقم پہنچائیں گے جس سے رقم میں کٹوٹی کی شکایات نے خاطرہ کمی آپ اپنے قریبی متعلقہ بینک کے مشین سے یا اس کے ایجنٹ سے اپنی یہ پیمرز حاصل کر پائیں گے تو اس بینکنگ سسٹم کے حوالے سے بی ای ایس بی کے چیئر پرسن ڈکٹر امجد ساکب کیا بتا رہے ہیں آئیے سنتے ہیں تو یہ بینکنگ سسٹم کے حوالے سے آپ نے معلومات سن لی اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خوشکبری کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ بینظر تعلیمی وظائف پروگرام کے حوالے سے ہے کہ انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے سے آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف کی امداد رقم اضافے کے بعد کی پہلی قسط فرام کر دی جائے گی اور اس بار پہلے کے نسبت ہر بچے کے امدادی رقم میں پانچ سو ربے تک کا اضافہ کیا گیا ہے تو آپ نے اپنی بچوں کی پیمرز حاصل کرنے سے پہلے اپنی تمام تر معلومات حاصل کر لینی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے اس کے بعد اپنی رقم حاصل کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری بڑی خوشکبری سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جو تقریباً پچھل چھ ماہ یا اس سے زیادہ عرصے سے ڈائنمک ریجسٹری میں اپنا اندراج کروا چکے ہیں ان کو انشاءاللہ پندرہ مارچ سے پہلے پہلے اہل قرار دیا جائے گا اور ان کی دس ہزار پانچ سو ربیگی پیمرز بھی ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی آئیے آپ بات کرتے ہیں کہ بینظر کفال پروگرام کے اضافے سے پہلے جو آپ کے لئے اہمہ ہدایات ہیں ان کے حوالے سے تو ہمیشہ جب بھی بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی سمیائی قسط کاجرہ کیا جاتا ہے تو تمام لوگ اپنی پیمرز چیک کروانے کے لئے ادھر ادھر ٹائی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا جگار مل جائے کہ ہم اپنے پیسے گھر بیٹھے اور مفت میں چیک کر پائیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا ابھی دکھ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی پیمرز چیک کر پائیں بس آپ کے لئے 81 قطر ویب پورٹل کی سہولت موجود ہے وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر وہاں پر اہل قرار پائے ہیں تو پھر آپ کی جو حالیہ قسطیں چل رہی ہیں ہوں گی مجودہ قسطیں وہ آپ کو لازمی ملیں گی اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے قریبی ایجنٹس کے پاس جا کر پیمرز لینے کے لئے جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی پیمرز چیک کروا لیا کریں تو ان ایجنٹس کے نگمے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ایٹی ایمز کی بحالی ہو رہی ہے پندرہ فروری سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام طرر پیمرز ایٹی ایمز سے بھی حاصل کر پائیں گے جب ایجنٹس کے پاس پیسے لینے کے لئے آپ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اپنا اکاؤنٹ لازمی چیک کروائیں جب آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم پڑی ہے اس کے بعد اگلے پروسیجر کے تحت آپ اپنی پیمرز حاصل کر لیا کریں اور ہمیشہ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے حق کے خود حفاظت کرنی ہے اپنی کٹھوٹی نہیں ہونے دینی کہیں بھی کوئی ایجنٹس آپ کی کٹھوٹی کر رہا ہے تو فوراں اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تحصیل جا کر اس کی شکایت درج کروائیں تو 10,500 ربے کی پہلی قسط لینے سے پہلے آپ نے قسط لازمی چیک کرنی ہے اگر آپ چیک نہیں کردواتے تو آپ کو 8,000 یا 9,000 ربے کی قسط دے دیں گے اور ساتھ میں ان کی جانب سے جب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بس آپ کی صرف یہی پیمرٹس آئی تھی آپ کی پیمرٹس میں اضافہ نہیں کیا گیا تو پھر آپ میں سے کافی سارے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ سے یہی گزارش کر رہی ہیں کہ جب بھی پیمرٹس لینے جائیں تو سب سے پہلے اپنی پیمرٹس چیک لازمی کروا لیا کریں ورنہ آپ کی یہ 10,500 ربے کی یہ اضافہ کی جو امدادی رقم ہے یہ ضبط کی جا سکتی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اضافہ کی بات پہلی قسط کا آجرا انشاءاللہ 26 فروری سے ہو رہا ہے تو اس حوالے سے مزید جو ہی نئی اپڈیٹس آتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اس لیے ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دیں مل دیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ